حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک حدیث مروی ہے لیکن اس کا مطن مجھے یاد نہیں تھا مفہوم اس کا یہ ہے کہ جس شخص کو اللہ نے قرآن جیسی دولت دی ہو اور پھر بھی کبھی اس کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ نے اپنے کسی اور بندے کو کوئی زیادہ بڑی نعمت دی ہے اس نے قرآن کی ناقدری کی کسی ملینئر کو دیکھ کر اور بلینئر کو دیکھ کر کسی کا بہت بڑا محل دیکھ کر اگر تمہارے دل میں یہ خیال آیا کہ یہ دولت بڑی ہے اس دولت سے جو تمہارے پاس ہے قرآن کی تو تم قرآن کی قدر قیمت سے واقف نہیں تمہیں معلوم کیا کہ یہ کتنی بڑی دولت ہے یہ در حقیقت شرع ہے اسی الونی الفاظ قرآنی کی جو کوئی دنیا جمع کرتی ہے جن کو قیمتی اشیاء سمجھ کر لوگ جمع کرتے ہیں ان سے کہیں بڑھ در قیمتی یہ قرآن ہے